سعودی عربیہ کہ مسلمانوں کو صرف حیران ہی نہیں کیا ہے بلکہ بہت زیادہ غصے اور پریشانی کی حالت میں بھی ڈال دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ہی کہ ایک طرف تو اسرائیل آلڈریڈی رفا کے علاقے پر بھی اب حملہ کر چکا ہے رفا کے جو غازہ پٹی کا وہی آخری اور خاص علاقہ ہے کہ جہاں پر لاکھوں عام فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں پر لگاتار اسرائیل جیٹ کے ذریعے سے سٹرائکز تو کر ہی رہا ہے ساتھی ساتھ اب اس کی فوج بھی اندر انٹر ہو چکی ہے دنیا کے بے شمار ایکسپرٹس کے علاوہ خود یو این بی دنیا کو یہ وارننگ دے چکا ہے کہ رفا کے اوپر اس اسرائیلی حملے کی وجہ سے غازہ کے لوگوں کا جو موت کا آنکڑا ہے وہ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے گا یعنی حالات اب بد سے بتر ہونے جا رہے ہیں مگر ایسے ہی حالات میں دوسری طرف سے ابھی پچھلے تین چار دن کے اندر یہ خبر بھی کلیر ہو چکی ہے کہ سعودی عربیہ نے اس ایگریمنٹ پر یا یہ کہ یہ کہ اس ڈیل پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے کہ جس کے تحت امریکہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ نارملائزیشن کروا رہا تھا یعنی فرینڈشپ کروا رہا تھا اور جو لگ بگ کمپلیٹ بھی ہونے والی تھی مگر آخری وقت پر سات اکٹوبر کے حملے کی وجہ سے تھنڈے بستے میں چلی گئی تھی مسلم دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہی مگر ہاں اس ڈیل کو دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے اور اس پر کام شروع بھی ہو گیا ہے دوستو کہنے کو تو سعودی عربیہ مکہ مدینہ موجود ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک نیچرل لیڈر مانا جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے کوئی بھی کرائیسس آتا ہے تو سب سے پہلے نظر مسلمانوں کی شاید سعودی عربیہ پر ہی جاتی ہے مگر موجودہ کرائیسس یعنی جو فلسطین کا میٹر چل رہا ہے اس کو لے کر سعودی عربیہ کا کچھ کرنا یا پھر کہنا تو دور بلکہ اس نے تو اب الٹا ایک ایسا کام شروع کیا ہے جس پر مسلمان تو چھوڑیے بلکہ یوروپ میں بیٹھے ہوئے غیر مسلموں کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا ہاں دوستو پچھلے تین چار دن کے اندر اب دنیا کی بہت ساری میڈیا آؤٹلیٹس یہ کنفرم کر چکی ہیں کہ سعودی حکومت نے اب اپنے دیش کے اندر ان لوگوں کے ہی خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف لکھتے ہیں یا پھر لکھا کرتے تھے یعنی اسرائیل کو ٹارگیٹ کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کر اریسٹ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے یہ سارا اثر اسی ڈیل کا ہے کہ جس پر کام شروع کیا گیا ہے کیونکہ کسی بھی صورت میں سعودی عربیہ امریکہ یا پھر اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سعودی عربیہ کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف امریکہ کہ جو نہ تو ایک عرب دیش ہے نہ مسلم دیش ہے بلکہ فلسطین سے ہزاروں کلومیٹر دور موجود ہے وہاں پر اب اسٹورینٹ کا اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے فیور میں ایک بڑا موومنٹ شروع ہو چکا ہے ایک ایسا موومنٹ کے جو ایکسپرٹس کے مطابق ویتنا وار کے بعد سے امریکہ کی ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا تھا اس موومنٹ کی اہمیت اور اس کے بڑھتے ہوئے اثر کا اندازہ آپ لوگ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بلکہ شروعاتی دنوں میں ہی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو خود آگیا نہ پڑا بیان دیا کہ جو کچھ بھی آج امریکی یونیورسٹیز میں دنیا کو دکھائی دے رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈرہ دینے والا ہے کیونکہ یہ سب کچھ یہودی ورودی کام ہے اور یہ سارے لوگ یہودی ورودی ہیں نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے وہ امریکہ جو پوری دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ کی چوکیداری کرتا ہے اس نے اپنے ہی دیش کے اندر اپنے اسٹرینٹ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا لاتھی ڈنڈو یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ممکن ہو سکیں ان کا استعمال کیا گیا اور بھاری پولس فورس کے ذریعے سے ان اسٹرینٹ کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے یہ نقصان دائے کی ثابت ہوا کیونکہ امریکی عام لوگوں نے یا پھر وہاں کے دوسرے اسٹرینٹس نے جب ایک یونیورسٹی کے اندر اسٹرینٹس کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو غصہ پھوٹ پڑا چنگاری پھیل گئی اور آج لگ بگ امریکہ کی سیکڑو یونیورسٹیز میں یہ پروٹیسٹ اور یہ مہم شروع ہو چکی ہے اور اب تو یہ امریکہ سے نکل کر جرمنی فرانس اور یوکے جیسے یوروپین دیشوں کی یونیورسٹیز میں بھی پھیل چکی ہے اور امید جتائی جا رہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جائے گی فیلحال بات کریں سعودی عربیہ کی تو سعودی عربیہ اس وقت اپنے دیش کے اندر یہ جو اسرائیلی مخالفوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اس کے پیچھے دو بڑے ریزن ہیں پہلی وجہ تو صاف ہے مال و دولت اور پروفٹ کیونکہ بھلے ہی اسرائیل کے ساتھ نورملائزیشن کرنے کا اس کو مانتہ دینے کا یہ پروسیس ابھی شروع ہوا ہو لیکن اس کے ساتھ جو بڑی بڑی ڈیل ہوں گی بجنس ہوگا مال کمائے جائے گا پیسہ بنایا جائے گا اس کے سارے خواب تو بہت پہلے ہی دیکھے جا چکے تھے وہیں مخالفوں کو ٹارگیٹ کرنے کی جو دوسری وجہ ہے اور جس پر آپ میں سے زیادہ تل لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے وہ دراصل خود سعودی عربیہ کی اپنی حکومت کے اوپر آنے والا خطرہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ لوگ فریڈم آف سپیچ اور اس طرح کے کرٹسزم کی اجازت دیں گے اور سعودی عربیہ کے اندر اس طرح کا اگر کلچر بڑھے گا تو بھلے ہی آج اسرائیل ہے یا پھر کوئی دوسری طاقت ہے لیکن کل پلٹ کر یہ کرٹسزم ہمارے ہی طرف آئے گا کیونکہ ممکن ہے کہ سعودی عربیہ کا وہ ایک سیٹیزن کہ جو آج آن لائن اسرائیل کو ٹارگیٹ کر رہا ہے کل اسرائیل سے نپٹنے کے بعد یا پھر یہ میٹر ختم ہو جانے کے بعد وہ سعودی حکومت کو بھی ٹارگیٹ کرنے لگے اور اپنی حکومت یا پھر اپنی پولیسیز کے خلاف انگوشت تنقید اٹھانے والوں سے نپٹنے کا ٹریک ریکارڈ تو سعودی عربیہ کا سب ہی جانتے ہیں جس جس نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ٹھکانے لگایا گیا ہے یا تو موت کے ذریعے سے یا پھر جیل کے ذریعے سے اور اس چیز کا شکار ہونے والے صرف سوشل ایکٹیویسٹ یا پھر جمال خاشو کی جیسے بڑے جنرلسٹ ہی نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے اسلامک اسکولرز ایون امام کعبہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دوستو پچھلے تین چار دن سے لگاتار سوشل میڈیا پر سعودی عربیہ کی ایک سٹیچو یعنی کے مورتی والی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے بھی ٹویٹر، فیس بوک یا اس طرح کے کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ ہی لی ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ لگاتار کومنٹس کر رہے تھے کہ اس ٹوپک کو کسی ویڈیو میں کور کیا جائے وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں یعنی کہ محمد بن سلمان ان کا ایک بڑا سا سٹیچو بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں گولڈ کا سا معلوم ہوتا ہے اور اس کو کرین بغیرہ کے ذریعے سے ایک جگہ پر لگایا جا رہا ہے یہ ویڈیو سعودی عربیہ کے کس علاقے میں شوٹ کیا گیا ہے یا پھر اس سٹیچو کو کس خاص سٹی اور علاقے میں لگایا جا رہا ہے یہ سب تو ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے لیکن ویڈیو دیکھ کر یہ بات کلیر ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یقینی طور پر بہت زیادہ انوکھا اور عجیب و غریب ہے انوکھا اور عجیب و غریب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سعودی عربیہ جیسے دیش میں نہ تو یہ پچھلے چودہ پندرہ سو سال کے اتحاس میں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی امیجن کر سکتا تھا کہ فیوچر میں کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے دوستو دنیا کی کچھ مشہور دھرموں میں بھلے ہی مورتی یعنی کہ یہ سٹیچو کا کلچر بھلے ہی بہت زیادہ عام ہے مگر اسلام میں یہ معاملہ پوری طریقے سے اپوزٹ ہے اسلام میں مورتی پوجا تو شرک ہے ہی ساتھ ہی سٹیچو وغیرہ بنانے سے بھی سختی کے ساتھ رکا گیا ہے کیونکہ آخر میں یہ چیز شرکی ہی طرف لے جاتی ہے اب جب اسٹیچوز کو لے کر اسلام کے اندر یہ سارے قائد قانون پائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے سعودی عربیہ تو اسلام کا گھڑ مانا جاتا ہے اسی لیے پچھلے چودہ پندرہ سو سال کے اتحاس میں بھلے ہی مسلم دنیا کے دوسرے علاقوں میں کچھ بھی ہوتا رہا ہو لیکن سعودی عربیہ کے اس خاص علاقے میں ایسا کچھ بھی نہیں اوبزب کیا گیا فیلحال آج کی ویڈیو میں جن مددوں پر ہم لوگوں نے یہ ڈسکشن کیا ہے اس کے بارے میں کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں